جی تو میرے بھائی ویڈیو شروع کرنے اس پہلے میں آپ کے ساتھ چند تصویریں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں آج مدینہ شریف سے یہ تصاویر لی گئی ہیں دو بجے ٹائم پر ٹرافک دیکھ سکتے ہیں دو سوا یعنی دو بج کر پندرہ میند پر آپ ٹرافک دیکھ سکتے ہیں پھر تین بجے آپ ٹرافک دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرافک نہیں ہے جی مدینہ شریف میں جیسے کہ ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ تین بجے لاکڈان شروع ہو جاتا تو ساڑھے تین بجے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کچھ گاڑی ہیں وہ ان کے پاس پرمیشن ہوتا ہے جیسے آسپیٹل میں کام کرتا ہے یا کوئی واپٹا وغیرہ میں یا کوئی امرجنسی ہے امرجنسی میں کام کرتے ہیں تو ان پاس پرمیشن ہوتی ہیں وہی آ جا رہے ہیں باقی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو سب ڈیل بتاتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پوری دنیا میں ایک ویرس تیزی سے پھیر رہا ہے ہم سب بھائیوں کو پتا ہے میں ا ادھر بات کروں گا بھائی سعودی عرب کے ایک بڑے شہر مدینہ شریف کی جی میرے بھائی جو میرے بھائی خارجی مدینہ شریف مقیم ہے مدینہ اور مکہ میں خاص کروں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے جی باقی پوری سعودیہ میں یہ ویرس پھیر رہا ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تیس طریقی اگر بھائی ہم بات کریں تو تیس مارچ والے دن دیکھ سکتے ہیں ایک سو چون کیس سامنے آئے سے ٹوٹل جن میں مدینہ میں صرف بھائیس کیس تھے جو کیونکہ کافی زیادہ فگر تھا کیونکہ اس سے پہلے بھائیس کا فگر مدینہ میں نہیں لگا تھا اس سے کامی رہے تھے تو ہم بھائی ازر میں آپ کو بتا دوں ہم بھی مدینہ شریف میں مقیم ہیں اور مدینہ شریف کا ہی رہائشی ہے تو بھائی اگر کتیس مارچ کی بات کریں تو کتیس مارچ والے دن آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں صرف تین کے سامنے آئے تو آپ نے الحمدللہ کہا اور یہی کہا کہ یہ انشاءاللہ اب کنٹرول ہو جائے گا مدینہ شریف میں اور جیسے ہی ہمارے س سامنے بھائی یہ فگر جب لگا ہے فرسٹ اپریل کا تو ہم سب حران رہ گئے ہیں کہ اتنے زیادہ کیس مدینہ شریف سے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بھائی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کو سعودی گورنمنٹ نے ستارہ ملین ریال مقصود کی ہیں جی اس وبا کے لیے جیسا بھی جو بھی اس میں ہوگا یعنی کسی کا علاج وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ جیسا کہ فری کی ہوئے ہیں ابھی انہوں نے ٹیسٹ اور علاج کرونا کے تو بھائی یہ ستارہ ملین ریال سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے مقصود کیے ہوئے ہیں باقی ادھر آ جاتے ہیں جی آج فرسٹ اپریل کے فگر کی طرف تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو ستاون کیس آج سامنے آئے ہیں پوری سعودی عربیا میں بھائی جن میں مدینہ ہی سرے فرست رہا ہے سیمنٹی ایٹ یعنی 78 کیس کے ساتھ مدینہ آج سرے فرست رہا ہے مدینہ شریف میں سب سے زیادہ کیس آج رکارڈ ہوئے ہیں جی اس کے بعد مکہ ہے جی پچپن کیس کے ساتھ تو بھائی مدینہ شریف میں اس سے پ آئیس ہوئے ہیں یہ 78 کیس کبھی بھی نہیں ہوئے ایک بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں بھائی ادھر یہ جو فگر ہے نا یہ صرف جدہ اور ریاض میں کروس ہوا ہے اور سعودی عرب کسی شہر میں کروس نہیں ہوا ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ آج صرف ریاض میں ساتھ آئے ہیں اور جدہ میں صرف تین کیس آئے ہیں کیونکہ ادھر لاکڈاؤن کچھ ایریاز میں 24 گھنٹے کیا ہوا ہے اور دوسرے ایریاز میں بھی تین بجے کے بعد لاکڈاؤن ہی ہے تو مدینہ شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 78 کیس آج ریکارڈ کیے گئے ہیں تو پھر نیچے بات کر لیں توٹل آج کے 157 میں لاکر 1720 کیس ہو گئے ہیں میرے بھائی اور 264 صحت یاب ہوئے ہیں اس ادھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں ان میں 99 آج صحت یاب ہوئے ہیں میرے بھائی یعنی کہ 264 میں آج 100 کا فگر آپ لگا رہے ہیں 100 آج صحت یاب ہوئے ہیں اور 16 کی ڈیتھ ہو گی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے بھائی 6 کی آج ڈیتھ ہوئی ہے 10 کی اس سے پہلے ہوئی تھی یعنی کہ 100 آج صحت یاب ہوئے ہیں اور یعنی 100 آج صحت یاب ہوئے ہیں اور 6 کی آج ڈیتھ ہوئی ہے یہ فگر ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مدینہ شریف میں میرے بھائی جو خارجی حضرات موجود ہیں جی ان کے لیے یہ خاص ویڈیو میرے بھائی اپنا احتیاط کریں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مدینہ شریف میں پہلے ان لوگوں نے کچھ ایریاز میں لاکڈاؤن کیا تھا ابھی یہ مدینہ میں کمپلیٹری لاکڈاؤن کریں گے اس کی ٹائم بڑھاتے ہیں یہاں 24 گھنٹ ہی کرتے ہیں یہ تو ابھی دیکھیں گے یہ میرے حساب سے ایک دو دن میں اس بات کا رزلٹ نکل جائے گا کہ مدینہ شریف کے کچھ ایریاز 24 گھنٹے کے لیے بند کرتے ہیں یا پورے مدینہ کو بند کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایسی کوئی بھی خبر ہم کو ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے